بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے کہ ہمیں باقی پروڈکٹس پہ پیسے نہیں زائے کرنے پڑے ٹائم نہیں ویسٹ کرنا پڑے اور بہت زیادہ ٹائم بھی آپ کو دینا نہیں پڑے تو ایک چھوٹا سا کام آپ کی لائف کو پوری سکن کے روٹین کو اور سکن کو بدل کے رکھ دے گا ایک چھوٹی سی ریمیڈی آپ کو بتاؤں گی صرف روزانہ آپ نے اس چیز سے اپنے چہرے کو واش کر لینا ہے اس کے بعد اگر آپ مزید زیادہ گھورے ہونا چاہتے ہیں مزید زیادہ ہی خوبصورت ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نائٹ کریم بھی جاری رکھ سکتے ہیں ادروائز آپ نے اس ایک چیز سے جب اپنا چہرہ دھونا شروع کر دیا تو آس پاس کے لوگ جو ہزاروں کی کریمز استعمال کرتے ہیں اور ان کو اتنے اچھے ریزارٹس نہیں ملتے بلکہ اور بھی مختلف مختلف سکن کے اوپر پرابلمز ہو جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا لگاتے ہو وہ ہمارے سا شیئر کرو تو یہ آپ نے ان کے ساتھ یہ شیئر کر دینا ہے کہ اس چیز سے آپ اپنے چہرے کو دھویں کیونکہ یہ اتنی زیادہ اچھی چیز ہے اتنے اچھے اس کے ریزارٹس ہیں ہوم میٹ چیز ہیں اس میں لیکن پلاسس میں ایسی چیزیں بھی ہم ایڈ کریں گے جو ہمیں انسٹینٹ ریزارٹ بھی دیں اور بہت لمبار سا استعمال کے بعد بھی آپ کو نقصان نہیں یہاں پہ میں نے ایک چمچ لیا تھا ملک کریم یعنی دودھ کی بننائی اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا تھا کہ لمپس باقی نہیں رہے اور آدھا چمچ اس میں ملا دیا تھا میں نے شہد تب تک میں تعریف کرنے میں مگن تھی آپ نے اس کو ضرور استعمال کرنا ہے اور سکرین پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے وائٹامین ای کے کیپسول ہیں اگر آپ نے کبھی بھی کوئی ریمیڈی استعمال نہیں کیا اگر تو آپ کو ضرورت نہیں ہے تو ویل این گوڈ ادھر وائز یہ جو دور چال رہا ہے پلیوشن کی وجہ سے ڈسٹ مٹی اور ٹینشن کی وجہ سے سب سے پہلے ہمارے سٹمک کے اوپر پرابلوم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری سکن ڈیمیج ہونا خراب ہونا پتہ نہیں کون کون سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور جیسا ہے کہ پیگمنٹیشن کا بہت ہائیلائٹی ڈیشو ہے تو ان تمام ایشوز کو کور کرنے کے لیے اگر آپ کو کوئی ایک چیز ایک ہی جگہ پہ مل رہی ہے اتنی اچھی تو آپ اس کو ضرور استعمال کریں ایک کیپسول میں نے وائٹامین ای کا ایڈ کیا تھا اور یہاں پہ میں نے ایک چمچ مالٹے کا راس اس میں ایڈ کیا اگر آپ کے پاس مالٹا نہیں ہو تو آپ لیمو کا راس آدھا ٹی سپون اس میں ایڈ کریے گا چھوٹا چائے والا چمچ وہ بھی آدھا میں پھر دھیان سے بتا رہی ہوں اس کے بعد 10 روپے 15 روپے 20 روپے تک کے ساشے مل جاتے ہیں سکرابر کے سکین کو ایکسفولیٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ برینڈز کے مل جاتے ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ پرائسز ہوتی ہیں جو آپ کے بجٹ میں ہوں وہ آپ لیں تو اس کے اندر جو بریک بریک دانے ہوتے ہیں ایکسفولیشن کرنے کے لیے وہ ہماری سکین کے لیے ان کا سائز بڑا پرفیکٹ ہے بڑا زبردست ہے ہم لوگ اکثر ہے تو آپ کو چینی کے ساتھ چاول کے آٹے کے ساتھ یا کافی پاودر کے ساتھ بھی بتا دیتے تو سکرابر بھی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں تو میں آپ کو چینی ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ اس کے دانے موٹے ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور پھر وہ اس میں لیمن اور باقی چیزیں ایڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میلٹ بھی ہو جاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو کرنے ہے تو چاول کا آٹہ اس میں ایڈ کرے گا بیسٹ آپشن ہے اگر نہیں تو مارکٹ سے سستے سستے سکرابرز مل جاتے ہیں چھوٹے پیک لے آئیں تو اس میں سے آدھا چمچ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے تو یہی آپ کا تین چار دن چلے گا تو ایک پیکٹ کا آپ حساب لگا لیں ایک پیکٹ ہی تین چار دفعہ یوز ہو جگا ایک مہینے تک آپ کا پیکٹ ختم نہیں ہوگا تو یہ جتنی کوانٹیٹی میں میں نے بنایا ہے یہ ایکسفولیٹر یہ آپ چار دن تک استعمال کر سکتے ہیں فریج میں رکھیں روم ٹمپریچر پہ رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں سے سمیل بھی کوئی نہیں آئے گی اس میں کوئی تیز کیمیکل بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا جتنی بھی چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں یہ بہت پہلے سے ہوم ریمیڈیز میں استعمال ہوتی آ رہی ہیں جو لوگ نیچرل طریقے سے اپنی سکین کی کیئر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے ریزارٹ کو تھوڑا سا بوسٹ کیا ہے تھوڑی زیادہ اچھی چیزیں اس کے اندر ایڈ کی ہیں تاکہ آج کی سکین کیس آپ سے جو اتنی ڈھیٹ ہے زیادہ اچھے ریزارٹ مل سکے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب دودھ کی مل آئی تو ویسے ہی آپ اپنی سکین کی اوپر لگا لیتے ہو تو وہ ہی اتنا اچھے ریزارٹ دیتی ہے تو جتنے بھی آپ کے پورز ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں ان کے اندر جو ملک چال ہوتی ہے وہ اس میں بہت زیادہ اویلی ہونے کی وجہ سے نکل جاتی ہے ریموو ہو جاتی ہے بلیک ہیڈز این وائٹ ہیڈز بھی ریموو ہو جاتے ہیں کیونکہ پورز ہمارے کھل جاتے ہیں تو سات منٹ کے لیے آپ اچھے طریقے سے سکرابنگ کریں گے جب آپ سکرابنگ کرتے ہیں آپ کے پورز ڈیلی کے ڈیلی نیٹ ہو جاتے ہیں کوئی دانہ پیمپل ایکنی نہیں بنتا بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ کا ایشو نہیں ہوتا ہے چھائیاں نہیں بنتی ہے ملازما کا جو پرابلوم ہوتا ہے وہ کور ہو جاتے ہیں آپ کی وائٹنگ ڈبل ہو کے نکل دیا ہے تو دس منٹ کے لیے سات منٹ کا سکرابنگ کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طریقے سے تاکہ جو چیزیں ہم نے ایڈ کی ہیں ایزا پیک بھی آپ کی سکن کے اوپر اچھے سے ورک کر سکے تو دس منٹ کے بعد یہاں پہ ہمارا ٹائم ہو جکا ہے اس سے زیادہ ہمیں ٹائم نہیں لگانا ہے تو اب جو دس منٹ ہم نے ریسٹ دیا تھا اس دوران بھی کوئی ملکو چال رہ گیا ہو تو وہ بھی آپ نے تھوڑا سا مساج کر کے ریموو کر لینا ہے یہ طریقہ تھوڑا سمجھنے والا ہے اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ کہیں سے بھی اٹھا دیا تو میں نے صرف آپ کے ساتھ پڑھ کے شیئر کر دیا یہ نہیں ہے لائف ڈیمو کر رہی ہوں لائف بنا کے دکھا رہی ہوں لائف استعمال کر رہی ہوں اور آپ کے ساتھ پھر شیئر کیا دس منٹ کے بعد فائنلی اپنے چہرے کو تھنڈے پانی سے آپ دھولی جئے ابھی ونٹر ہے پانی آلرہیڈی تھنڈا ہوتا ہے اگر آپ اسے سمر میں استعمال کریں گے گرمیوں میں استعمال کریں گے دین آپ تھنڈے پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے پورٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے شرنک ہو جائیں بند ہو جائیں لاؤک ہو جائیں تو اس کے بعد اتنی پیاری آپ کے سکن سمودھ سپل اور سلکی ہو جائے گی جتنی آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی اتنا زیادہ مساج کرنے کے بعد سردیوں میں حالانکہ سکن جتنی زیادہ ڈرائی ہو جانی چاہیے تو بلکل نہیں ہوگی کیونکہ بلائی کے ساتھ ہم نے اس کی ایکسفولیشن کی ہے سکن کی تو ہماری سکن اتنی زیادہ سوفٹ رہے گی سلکی رہے گی اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں استعمال کر سکتے اگر آپ اچھا فامولہ ہے بہت ہی سوپر ہے تمام چیزیں آپ کو مل جائیں گی میرے کہنے پر آپ اس کو ایک دفعہ بنا کے پہلے استعمال کریے پھر واپس آ کے آپ ویڈیو کو لائک کرنا چاہیں تو ضرور کریے گا دن کمنٹ پاس کریے گا کہ یہ کیسی چیز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور کوئی بھی شیئر نہیں کرتا تو بہت آنسٹ ہو کہ میں نے اس ویڈیو کو شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کر کے میرا بھی دل خوش کر دیجئے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا چلتے ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ دعاوں کا رنگ نہیں ہوتا مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں تو دعا ہر حال میں کرنی چاہیے اپنا دھیر سارا خیال دیکھیں انشاءاللہ میں ملتی ہوں